یہ اخلاق ہے گھر والوں پہ وسعت کرنا یہ اخلاق اور سب سے پہلے ہیں وَالدَّوْسِعَةُ وَلَلْعِيَانِ گھر میں اگر والدین کے گھر میں انسان دہرہا ہے تو سب سے زیادہ حقوق تو والدین کے ہیں لیکن آج کل کی تعلیم بتاتی ہی یہ ہے میرے بھائیوں اگر آپ گہرائی اور گیرائی میں جا کے چک کریں تو آج کل کی تعلیم کا معنی کیا ہے حقوق کو پامال کرنا سبب کیا ہے قرآن و سنت کی تعلیم نہیں ہے قرآن و سنت کی تعلیم سے تقرب الہی ملتا ہے اور انسان کو حقوق کی پہچان ہو دیئے آج ایک شخص سریرہ جب کسی سے ملاقات کرتا ہے تو بڑے ہی میٹھے بول بولتا ہے مسکرا کر گفتگو کرتا ہے اور اگر گاڑی پہ سوار ہو یہاں کا تو شاید کیسا محول ہے پاکستان ہندوستان میں بے پرت جس سے کوئی تعلق نہیں اس کے سامنے بچتا نظر آئے گا اور کہتا نظر آئے گا سسٹر آئیے تشریف رکھیے سیٹ چھوڑ دے گا لیکن سگی بہن اگر گھر میں آ جائے فَلْأَقْرَمْ فَلْأَقْرَمْ تو مو پہ بہرہ بچ جائیں گی کہ آخر یہ میرے گھر میں آئی تو آئی کیوں آئے والدہ کچھ کہہ رہی ہے باپ کچھ کہہ رہا ہے دوستوں کے مجلس گرم ہے یہ والد اور والدہ کی بات سننا بھی پسند نہیں کرتا یہی باہر نکلے گا تو بڑے احترام سے گفتگو کرے گا اس کو اخلاق نہیں کہتے اس کو منافقت تو کہہ سکتے ہیں ریاکاری تو کہہ سکتے ہیں دنیا میں اپنا مقام بنانے کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے حقوق کو پامال کرتے ہوئے اپنے ذاتی تسکین اور ذاتی حقوق کو آگے بڑھانا شروع کر دیتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جس رحمت کا نزول ہونا تھا وہ رحمت رک جاتی ہے پھر انہی گھروں میں بے سکونی قلق اضطراب دیرے جمع لیتے ہیں سبب کیا ہے اللہ کے بتائے ہوئے حقوق کو پامال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا والدین کی خدمت والدین کا احترام والدین کی فرما برداری والدین کی اطاعت ان کی ضروریات کو مقدم کرنا ان کی رضا مندی کو مقدم کرنا ان کی خوشنودی کو مقدم کرنا یہ افضل ترین عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدین والجهاد فی سبیل اللہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اللہ کے حق کو پورا کرے نماز کو اس کے مقرع وقت پہ پڑے وبر الوالدین اور والدین کے ساتھ نیکی کرے والجهاد فی سبیل اللہ اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے علم سیکھے اور شیطانی وسابس کو دور کرے اور اپنے اندر روحانیت پیدا کرے الغرس وہ تیرہ کے تیرہ درجات جس کا آخری درجہ کفر کے سامنے تلوار اٹھانا ہے ان تمام کے تمام درجات کو اختیار کرنا یہ بھی افضل ترین عمل ہے اللہ رب العزت ہمیں وقت پہ نماز پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی توفیق اتا فرمائے کیوں سب سے پہلے نماز کا ذکر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لو انکم صلیتم فی بیوتكم لترکتم سنت نبیكم ولو ترکتم سنت نبیكم لضللتم عن سوائی السبیل ولقد رعیتنا وما یتخلف عنها الا منافق معلوم نفاق اگر تم نے مسجدوں کو چھوڑ کر گھروں میں نمازیں پڑھنا شروع کر دی جیسا کہ پیچھے رہنے والے نمازیں گھروں میں پڑھتے ہیں تو تم اللہ کی رسول کی سنت کو ترک کر دو گے اور اگر تم نے سرتاج رسول کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم سرات مستقیم سے گھمرا ہو جاؤ گے ولقد رائیتنا وما یتخلف عنها الا منافق معلوم نفاق عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز باجماعت سے پیچھے وہی رہتا تھا جو خالص منافق ہوا کرتا تھا اللہ رب العزت ہمیں وقت مقرر پہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تھا اور بہت بڑی خوش خبری دی ہے فرمایا من صلی اللہ اربعین یوماً فی جماعہ یدرکت تکبیرت الاولا کتبت لہو براعتان براعتم من النار و براعتم من النفاق چالیس دن تک تکبیر اولا کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے والا اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ بن جاتا ہے زندہ رہے گا تو منافق نہیں ہوگا اگر موت آگئی تو جہنم اس پہ حرام ہو جائے گی اللہ ہر ایک اس بات کی توفیق عطا فرمائے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا والدین کی خدمت اطاعت فرما برداری اور ان کا خیار رکھنا اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل ہے عبداللہ ابن مسعود عضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں سألتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایل عامل احب الاللہ تعالی سر تاج رسول سب سے محبوب ترین عمل اللہ کے ہاں کون سا ہے قال الصلاة علی وقتها نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا قلت سمع ای پھر کون سا قال بر الوالدین والدین کے ساتھ نیکی کرنا قلت سمع ای پھر کون سا قال الجہاد فی سبیل اللہ تیسے نمبر پہ اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے کوشش کرنا جہاد کرنا یہ محبوب ترین عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت فرمائیں گے ای نجیرانی میرے پڑوسی کہاں ہیں اللہ کی پڑوسی کوئی بولنے کی طاقت نہیں رکھے گا جبریل امین علیہ صلی اللہ سلام رب تعالی سے گزارش کریں گے یا ربی وَهَلْ يَنْبَغِي لِأَحْدٍ اَيُّ جَاوِرَكَ اے اللہ آپ تو خالق باقی ساری مخلوق مخلوق خالق کی پڑوسی کیسے بن سکتے جواب کیا ملے گا اَيْنَ عُمَّارُ الْمَسَاجِد کہاں ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے آج وہ میرے پڑوسی ہیں میں ایسے محلات سے نوازنا چاہتا ہوں جن محلات کی چھت میرا عرش ہوگا مسجد کی عبادی کیا ہے سب سے پہلے عبادی کا پہلو یہ ہے کہ انسان پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑے مسجد کی عبادی ہے مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے کوئی دعا کر رہا ہے کوئی نوافل پڑھ رہا ہے اللہ رب العزت کوئی احتمام کر رہا ہے کوئی اس کے لئے آسانیاں کر رہا ہے کوئی مسجدیں بنا رہا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی عمار المساجد کی صف میں کھڑا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا والدین کی خدمت یہ خدمت بھی جہاد ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ایک شخص آیا اور سوال کرتا ہے سر تاج رسول جہاد کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں فرمایا احیون والدیک تیرے ماں باپ زندہ ہے قال نعن والدین تو زندہ ہے قال ففیہما فجاہد یعنی الوالدین ان دونوں کی خدمت کرو ان کی خدمت کرنا بھی جہاد کی عظمت کو پہنچنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابی ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ایک شخص آیا اور آکے اجازت طلب کرتا ہے میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں اجازت دے دیجئے فرمایا جاؤ ایک بات بتاؤ تیرے والدین زندہ ہے کہا جی والدین تو زندہ ہے فرما ارجع الى ابوائیک فستعزنہما فَإِنْ أَذِنَا لَكْ فَجَاهِدْ وَإِلَّا فَبَرَّهُمَا جاؤ اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ جا کے اپنے والدین سے اجازت طلب کرو اگر وہ اجازت دیں تو پھر تم چلے جانا اور اگر اجازت نہ دیں تو انہی کے ساتھ یہ حسنِ سلوک کرنا اجر و سواب تمہ اللہ رب العزت وہی عطا کر دیں گے جو تجھے میدانِ کارزار میں جانے سے ملنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا میرے بھائیو والدین کی خدمت اور اعتاعت اور فرما برداری کیوں نہ کی جائے والدین کی زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں ان کی دعا تو شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہے انا صدی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں سلاس دعوات لا ترد تین ایسی دعائیں ہیں جو رد نہیں کی جاتی ہیں دعوت الوالدی لولدی جب کوئی شخص اپنی اولاد کے لئے دعا کرتا ہے ودعوت الصائم جب روزے دار افتاری کے وقت دعا کرتا ہے یروزے کی حالت میں دعا کرتا ہے ودعوت المسافر جب مسافر سفر کی حالت میں دعا کرتا ہے ان تینوں دعاؤں کو اللہ رب العزت رد نہیں کرتے بلکہ ابو حریر رضی اللہ تعالی انہو سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاس دعوات مستجابات لا شک فیہن تین ایسی دعائیں ہیں ان میں کوئی شک نہیں وہ اللہ کے ہاں شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہے دعوت الوالدی علا ولدی اگر ماں باپ اولاد سے تنگ آ جائیں ایسی اولاد سے جو ان کا خیال نہیں کرتی تو اگر ان کی زبان سے بدعا بھی نکل جائے تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ اور مسافر کی دعا وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوم اور مظلوم کی آہو بکا اور اس کی بدعا کو بھی اللہ رب العزت فوراں سنتے ہیں اور اس کو ظلم سے نجات بھی دیتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے لَا امصُرَنَّك وَلَوْ بَعْدَحِين تیری مدد میں ضرور کروں گا خواہ کچھ دیر کے بات کروں یہاں ایک ضروری بات یہ ہے کہ میرے بھائیو ہمیں اپنی اولادوں کے لئے دعا کرنی چاہئے آپ کو یاد ہوگا آپ نے سنا ہوگا سلف صالحین اپنی اولادوں کے لئے دعا کیا کرتے ہیں ابراہیم علیہ الصلاة والسلام نے بھی اپنی اولاد کے لئے دعا کی اور کیسی دعا کی سب سے پہلی دعا یہ کی اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچانا وَإِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجَنُبَنِي وَبَنِي أَنَّ عَبُدَ الْأَصْنَامِ اے اللہ اس مکہ معظمہ کو امن و استقرار کا گہوارہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو محفوظ فرما ہم بتوں کی پوجہ کرنے والے نہ بنے والدین کو دعائیں کرنی چاہیے یقین کر کے کہ اللہ رب العزت دعائیں سنیں گے اور کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے دعا تو مانگتے ہیں لیکن بات نہیں بنیں یاد رکھنا مَا مِن مُسْلِمِن يَدْعُوا بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٌ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى سَلَاسِ جب بھی بندہ مومن دعا کرتا ہے شرط یہ ہے برائی کرنے کی دعا نہ کرے یہ نہ کہے کہ اللہ مجھے طاقت دیتا کہ میں چوری کروں یہ دعا قبول نہیں ہوگی اور نہ ہی قطع رحمی کی دعا کرے تو جب انسان نیکی کی دعا کرتا ہے تو تین چیزوں میں سے ایک اللہ رب العزت اس کو عطا کر دیتے اِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَةً یا تو اللہ فوراً اس کی دعا کو سن لیتے پورا فرما دیتے وَإِمَّا أَنْ يُصْرِفْ عَنُهُ مِنَ السُوءِ مِسْدِهَا وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةً یا فوراً پوری فرما دیتے ہیں یا آخرت کے لیے زخیرہ فرما لیتے ہیں قیامت کا دن ہوگا پہاڑ کی شکل میں ایک چیز نام عمال میں آئے گی بندہ پوچھے گا یا ربی ماہذا اللہ یہ کیا اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ وہ دعا ہے جس کو ہم نے پہاڑوں کی شکل میں نام عمال میں شامل کر دیا اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے مجھے اس بات کی فکر نہیں ہوئی کبھی کہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی اس بات کی فکر لگی رہتی ہے کہ دعا کی توفیق نہ اللہ مجھ سے چھین لے دعا کی توفیق ملتی ہی اس کو ہے جس کو اللہ رب العزت نے قبول کرنا ہوتا ہے گناہ تو بندے نے کیا ہوتے ہیں اللہ رب العزت کو حیاتی ہے کہ میرے بندے نے اب ہاتھ اٹھا لیے ہیں اس کے میں ہاتھوں کو خالی کیسے واپس لٹا دوں نہیں جو کچھ اس نے طلب کیا ہے وہ عطا کر کے اس کو بھیجو گا اتفاق سے بات چلی مکہ معظمہ میں اگر آپ کو غصہ بھی آئے تو بیٹے کے لئے بددعا کرنی ہے تو وہ بددعا کریں جو امام سودیس کی والدہ نے کی تھی جب اس سے انٹرویو لیا گیا تو وہ کیا کہتی ہے کہ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں کوئی ایسی بات ہوئی تو مجھے غصہ آیا تو میں نے یہ کہہ دیا جعلک اللہ امام الحرم اللہ تجھے بیت اللہ کا امام بنائے اللہ تعالی نے وہ بھی سن لی اگر آپ کو بھی غصہ آئے تو آپ ایسی بددعا کر لیں جعلک اللہ امام المتقین اے بیٹے اور اے بیٹی تجھے اللہ تعالی دنیا کے لئے امام بنائے اور مشہ درہ بنائے اس لیے کبھی بھی ایسی زبان پہ گفتگو لانی چاہیے جس کے بعد پشتانا پڑے اور آپ کو یاد ہوگا جو ریچ بڑا نیک آدمی تھا صحیح مسلم کے روایت ہے نماز پڑھ رہے ہیں نوافل ماں نے آواز دی یا جرائیچ اب وہ نماز کی حالت میں ہے اور سوچتے ہیں امی و صلاتی ایک طرف ماں ہے اور دوسرے نماز کمپیرٹیبلی آج بھی انسان چیک کرے تو کس کو مانے گا نماز کو باقی رکھے گا نا پھر آواز دی یا جرائیچ قال امی و صلاتی کیا کروں نماز جاری رکھے اب یہ نوافل تھے فرض نماز تو نہیں تھی ماں نے کہہ دی اللہم لَا تُمِتْهُ هَتَّى تُرِيَهُ الْمُومِ سَاتھ اے اللہ اس وقت تک اس کو موت نہ دینا جب تک مومی ساتھ نے اس کو دکھا دے ہیں یعنی بری عورتیں کیا ہوا آزمائش آگئی ایک رائی جو بکریوں کا چرواہا تھا ایک عورت جس کے گھر بچہ پیدا ہوا اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لئے کہا یہ جرائج کا بچہ ہے لوگ آئے انہوں نے وہ کٹیا سی بنی ہوئی تھی اس کو بھی گرایا کہا تم کیسے بیٹھے ہو اپنے آپ کو بڑے ولی سمجھتے ہو یہ کیا اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو کسی بھی نو